سعودی عرب ایک ایسا شہر بنانے جا رہا ہے جہاں نہ تو گاڑیاں چلیں گی اور نہ ہی روڈ ہوں گے یہ شہر سیدھا لائن میں بنایا جائے گا ریت کے سمندر پر بنایا جانے والا یہ پہلا موڈرن سٹی بھی ہوگا جہاں ہر قسم کی فسیلٹیز مہیا کی جائیں گی اس سے پہلے ایسا چلنجنگ پروجیکٹ کبھی کسی نے نہ سوچا ہے اور نہ ہی بنایا گیا ہے اس میگا پروجیکٹ کی اناؤسمنٹ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کی اس پروجیکٹ کا نام نیوم رکھا گیا ہے اس پروجیکٹ کے تحت شہر میں کئی چھوٹے شہر بنایا جائیں گے ان میں سے ایک دا لائن سٹی ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے اور اس کے علاوہ آکساغون، ٹروجینہ اور سندالہ جیسے شہر بھی شامل ہیں اب تک صرف ان چاروں کے نام سامنے آئے ہیں جبکہ ان کی کل تعداد دس ہے نیوم کا پہلا پروجیکٹ آکساغون سٹی ہے جو آکساغون شکل کا ہے اور اسے ریڈ سی پر بنایا جائے گا اور یہ پانی پر تیرتی ہوئی دنیا کی واحد پورٹ بھی ہوگی تمام تجارت یہاں سے کی جائے گی اور نیوم کا دوسرا پروجیکٹ تروجینہ ہے جسے فلائنگ سٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سندالہ نیوم کا تیسرا بڑا پروجیکٹ ہوگا جسے ریڈ سی پر تعمیر کیا جائے گا یہاں پر میگا مالز اور ہوتلز تعمیر کیے جائیں گے جو انٹرنیشنل ٹورسٹ کو اٹریکٹ کریں گے اور اس کا چوتھا منصوبہ دالائن سٹی پروجیکٹ ہے یہ ایک منفرد منصوبہ ہے اس یہر کی کل لمبائی ایک سو بہتر کلومیٹر ہوگی اس یہر کو تین لیئر میں بنایا جائے گا پہلی لیئر نوے فیصد نیچرل بیوٹی کے ساتھ بنائی جائے گی جن میں پودے درخت پارک وغیرہ ہوں گے یہاں پر لوگ پیدل سفر کریں گے جبکہ سیکنڈ لیئر میں شاپنگ مال ہوتلز وغیرہ بنایا جائیں گے اور تھرڈ لیئر میں بلٹ ٹرین چلائی جائے گی جو ایک سو بہتر کلومیٹر کا فاصلہ صرف بیس منٹ میں تیہ کرے گی نیوم سٹی کے اس پروجیکٹ کو دوہزار تیس تک مکمل کیا جائے گا اس شہر کی خاص بات یہ ہوگی کہ اس شہر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کے تحت کام کیا جائے گا اس شہر میں نہ تو روڈ ہوں گے نہ گاڑیاں ہوں گی یہاں کے شہری پیدل سفر کریں گے اس پورے شہر کے لیے الیکٹرک سٹی پانی اور انٹرنیٹ وغیرہ پروائیڈ کرنا بھی بہت بڑا چیلنج تھا کیونکہ اس شہر کو پولوشن سے بھی بچانا ہے تو یہاں پر ایکو فرینڈلی پروجیکٹ بنائے جائیں گے یہاں پر ونڈ انرجی سولر پاور کا استعمال کیا جائے گا سمندری پانی کو صاف کرنے کے لیے سب سے بڑا پروجیکٹ بنایا جائے گا جو ریڈ سی سے پانی حاصل کرے گا اور اسے سورج سے ہیٹ انرجی لے کر صاف کیا جائے گا فائف جی انٹرنیٹ کے لیے سعودی ٹیلیکوم نامی کمپنی سے کانٹریکٹ بھی کر لیا گیا ہے اس شہر میں ایک ائرپورٹ بھی بنایا جائے گا جس کا نام نیوم بے ائرپورٹ ہوگا اس پروجیکٹ کا کل ایسٹی میٹڈ خرچہ پانچ سو بلین ڈالر سے لے کر ایک ٹریلین ڈالر ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی حکومت اتنا خرچہ کیوں کر رہی ہے سرچ کے مطابق دو ہزار پچاس تک سعودی عرب کا کرو ڈائل ختم ہو جائے گا اور سعودی عرب اسی فیصد آمدنی کرو ڈائل سے حاصل کرتا ہے اس لیے دو ہزار تیس تک آمدنی کو ٹورسٹ انڈرسٹری کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے ان پروجیکٹ میں سعودی عرب پیسہ پانی کی طرح بہا رہا ہے اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کتنے پریشان ہیں کیا سعودی عرب دو ہزار تیس تک خود کو ٹورسٹ کنٹری بنا پائے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کومنٹ باکس میں ضرور آگاہ کریں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں